یہ ہے وقت میڈیا مرسلین سعید ماہیر بھائی بیٹھے آرام سے بیٹھے فیصل بھائی کو بھی پیش کریں گے فیصل بھائی کو ابھی سانس لینے دو ابھی پڑھ کر گئے مڈی میند سے پڑھا جاتا ہے آپ کی سماعتوں کو یوبیدار کرنے کے لئے میں وہ شاعر کو آپ کی بہترین بازوں سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو دنیا اے ادم میں ایک سال میں آٹھ سو اکیس غزلے لکھ چکا ہے میں سمجھتا ہوں یہ واحد شاعر ہے ہمارے سرزمین یوبی میں ایک سال میں جنہوں نے اتنے کلام پیش کی ہیں اس شاعر کا اس تقلیقار کا نام ہے جناب شکیل سکندرابادی صاحب میں انہی کی کلام سے دعوتیں کلام دینا چاہتا ہوں کہ جو پڑھ گیا نصیب میں وہ خم نکال دے جو پڑھ گیا ہے نصیب میں وہ خم نکال دے ہاں میرے پاس دل سے ہر غم نکال دے یا تو مجھ سے پیار محبت سے بات کر یا پھر گلا دبا کے میرا دم نکال دے جناب شکیل سکندرابادی صاحب سے گزارش گزار ہوں کے آئے اور اپنے بہترین کلام سے نبادے سنے دو تو بہت ہی خوبصورت نبولہ جے کے شاعر ہیں بڑے اچھے شاعر بڑے اچھے شاعر کہتے ہیں شکیل سکندرابادی صاحب السلام علیکم علیکم السلام برحمت اللہ چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں بنا کسی تمہید کے سماعت فرمائیے گا کہ سحی کو سنے دوستو سنے سنجید کی سے سنے سحی کو چھوڑ مت دینا کیا کہنا غلط کو مان مت لینا اچھا ہے اچھا ہے سحی کو چھوڑ مت دینا غلط کو مان مت لینا تم اپنے فیض کی خاطر کسی کی جان مت لینا بہت اچھے چاہر کہنا اچھا پیغام ہے شکیل بھائی زندہ بار بہت خوبصورت سحی کو چھوڑ مت دینا غلط کو مان مت لینا تم اپنے فیض کی خاطر کسی کی جان مت لینا اگر خوددار ہو تو صبر ہی کرنا صدا لیکن مسئبت میں کسی کم طرف احسان مت لینا بہت اللہ بہ 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 زندہ بہ زندہ بہ کیا کہنا ہے بھئی شکیل سکندر آبادی صاحب زندہ بہ زندہ بہ بہ بہت اچھے بھئی منتظمین کی جانب سے آپ کی گل پوشن کی جا رہی ہے کاروانِ محبت کی اس محسن میں آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا اپنے شعر کے ذریعے میں مبارک بات کوش کرتا ہوں پڑھیں شکیل بھائی پڑھیں جلدی پڑھیں بہت بہت شکریہ میں آپ کی سماتوں کو سلام کرتا ہوں میں پھر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیے گا آپ نے مجھے مقبتوں سے نوازا دعاوں سے نوازا کہ صحیح کو چھوڑ مت دینا غلط کو مان مت لینا تم اپنے فیض کی خاطر کسی کی جان مت لینا اگر خوددار ہو تو صبر ہی کرنا صدا لیکن مسیبت میں کسی کمزرف کا احسان مت لینا چار مصرے میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں سمات فرمائیے گا کوجھوں سے سنیے گا آپ کے دل کی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پڑھ گیا نصیب میں وہ خم نکال دے کیا کہنا جو پڑھ گیا نصیب میں وہ خم نکال دے آہ میرے پاس دل سے ہر ایک خم نکال دے جو پڑھ گیا نصیب میں وہ خم نکال دے آہ میرے پاس دل سے ہر ایک خم نکال دے یا تو تو مجھ سے پیار محبت سے بات کر یا پھر کلا دبا کے میرا دم نکال دے بہت سکھو بہت سکھو بہت سکھو کیا کہنا ہے بھئی زندہ بہت سکھو زندہ بہت سکھو زندہ بہت سکھو دیکھئے ڈاکٹر ڈمڈم صاحب آپ کی جو ہے گلپوشی کر رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکیل سکھنڈر آبادی صاحب کی فیت بک میں بہت سکھو شکیل بھائی زندہ بہت سکھو بہت سکھو اسے سنے دوستو مزائے گا انشاءاللہ ماحول بنائیے اور مزا لیجئے گا پڑھیں شکیل بھائی ایک بار زوردار تعلیہ بجا کر میرا حوصلہ بڑھائیں میں شعر حاضر کرتا ہوں بہت بہت سکھو کہ جو پڑ گیا نصیب میں وہ غم نکال دے کیا کہنا آہ میرے پاس دل سے ہر ایک غم نکال دے یا تو تو مجھ سے پیار محبت سے بات کر یا پھر گلا دبا کے میرا دم نکال دے یا پھر گلا دبا کے میرا دم نکال دے اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں میں مختلف طرح کے قطعت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کیونکہ یہاں میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں اے موت ابھی رکجا ذرا باد میں آنا ہم آ کے ابھی پاؤں دبانے میں لگے ہیں اے موت اے موت ابھی رکجا ذرا باد میں آنا ہم آ کے ابھی پاؤں دبانے میں لگے ہیں جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں بہت اچھے بہت بہت شکریہ قاری عزت علی ٹونکوی صاحب جو راجستان سے تشریف لائے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا میں وصیم جنجانوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت نظامت فرد اور مرسائین صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ انہوں نے سجایا اور مجھے ناچیس کو اتنی اچھی سماعتیں فرہم کی میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصر اور حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ انسان ہوں انسان ہوں بھائی ذرا سنجیدگی سے پڑھیں صاحب بہت اچھا سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ پڑھیں شکیل بھائی کہ انسان ہوں کرائے کا خچر نہیں ہوں میں انسان ہوں کرائے کا خچر نہیں ہوں میں سینے میں دل ہے موم کا پتھر نہیں ہوں میں رہنا ہے تیرے ساتھ میں اپنے حساب سے عاشق ہوں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں بہت اچھا ہے بہت 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 بھائی پرزوک شکیل بھائی کے لئے پڑھیں شکیل بھائی بہت اچھا محول بنایا آپ نے بہت بہت شکریہ پڑھیں شکیل بھائی بہت سے توجہ لے لائے بہت بہت بزرگوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائے بیٹھ جائیں دوستو بیٹھ جائیں پڑھیں شکیل بھائی زندہ بار بھائی زرا سنجیدگی سے کام لے بہت بھائی شکیل بھائی پیش کریں بھائی میں چار مصر اور حاضر کرتا ہوں سمات فرمی کہ سوچا نہ تھا فریب لگا اقتار دیں گے لوگ میرے ضمیروں ضرف کو دھتکار دیں گے لوگ سوچا نہ تھا فریب لگا تار دیں گے لوگ میرے ضمیروں ضرف کو دھتکار دیں گے لوگ دینا پڑے گا ایٹ کا پتھر سے اپ جواب میں چپ رہا تو آج مجھے مار دیں گے لوگ بہت اچھے بھائی جائے بہت اچھے بھائی سلیقے سے اور بڑی سنجیدگی سے آپ دات دیں تو اچھا لگے گا دوستو بیٹھے رہے اپنی جگہ بیٹھے رہے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اگر آپ کو شیر پسند آ رہا ہے تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تالیہ بجا سکتے ہیں بہوا کر سکتے ہیں ایسے کھڑے ہونا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ماؤل خراب ہوتا ہے اس سے آپ کو شیر اچھا لگے تو تالیہ بجائے بہوا کریں انجوے کریں آپ اپنی محبتوں سے مجھے نواز رہے ہیں میرا آنا یہاں کامیاب ہو گیا لیکن تھوڑا عدب کے دائرے میں رہ کر دات دیں تو زیادہ بہتر ہوگا بخشا ہے جو پرکھونے وہ کردار بچا لو کیا کہنا بخشا ہے جو پرکھونے بخشا ہے جو پرکھونے وہ کردار بچا لو سردے کے بھی بچتی ہے تو دستار بچا لو اللہ بھائی 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 کیا کہنا شکل بھائی بخشا ہے جو پرکھونے وہ کردار بچا لو سردے کے بھی بچتی ہے تو دستار بچا لو ہو جائیں نہ بے گھر کہیں معصوم پرندے جلنے سے میرے دوستو گلزار بچا لو ہو جائیں نہ بے گھر ہو جائیں نہ بے گھر کہیں معصوم پرندے جلنے سے میرے دوستو گلزار بچا لو دولت تو دولت تو تواف کو بھی حاصل ہے جہاں میں میار بڑی چیز ہے میار بچا لو کیا کہنا بھائی 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 کیا کہنا ہے دولت تو دوائف کو بھی حاصل ہے بہت اچھا ہے بھائی بھائی دولت تو دوائف کو بھی حاصل ہے جہاں میں میعار بلی چیز ہے میعار بچالہ کیا کہنا ہے بہت اچھے شکل یہ تھے جناب شکیل سکدر آبادی صاحب جو اپنے کلام بلاغت سے حبین آباد رہے تھے بہت اچھے شکل شکل سکدر آبادی صاحب نے پیش کیے اور واقعی بہت اچھا ماحول آپ نے بنایا اس مشاعر کو بلندی اتاقی